صحیبہ اور صاحبہ جب باہر آئی ہیں تو انہوں نے کچھ ان کا بیان لیا ہے ویڈیو کے ان کی تلاشی لی گئی کس قسمی تلاشی لی گئی؟ ان کے ساتھ بہت انہوں نے اپلوڈ کیا گیا ہے جس کے اسے دیور بیری مچ ایموشنل دیور لائک کرائنگ کہ ہمارے ساتھ رات ہماری جگہ جگہ سے بہت بری طرح تلاشی لی گئی آدی آدی راتوں کو صحیبی کو جگہ کے انہیں ایسے لگا کہ جیسے ان کے پاس کوئی فون ہے انہوں نے اپلوڈ کی ہے جی اسلام علیکم ناظرین محمد آپ کا ویس بان نتظر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پرشنل سے موجود ہے انصداد ایسے کردالت کے باہر اور ہمارے صاحب انجم خیفہ موجود ہے کسی تعرف کی مختار نہیں آج اس طرح میں دیکھا ایک پیٹر بن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ سنم اور طیبہ راجہ صاحبہ کچھ سمجھا بھی رہی ہیں اور معاشرہ بھی کامیاب ہو کے باہر رہی ہیں ان کے چیلے کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ آج کچھ نیا ہے اسلام علیکم میں آگاز کرتے ہیں شروع سے کہ ہم میں دیکھا کہ طیبہ اور صاحبہ جب باہر آئی ہیں تو انہوں نے کچھ ان کا بیان بھی ہے ویڈیو کو ان کی تلاشی لی گئی کس کسم کی تلاشی لی گئی بچیاں بہت زیادہ افسر تھی کل جیسے وہ بہت کچھ تھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو کل میرا خیال ہے یہیں سے کوئی رپورٹر آئی بھی تھی لائک یا کوئی یوٹیوبر جس لڑکی نے جا کے ویڈیو ان کی بخشی خانہ کی اپلوڈ کی جس کی ویسے انہوں نے رات بہت زیادہ ایل ٹریٹ کیا ان کے ساتھ بہت ان ہیومن ٹریٹمنٹ کیا گیا جس کے اسے دیور بیری مچ اموشنل دیور لائک اے کرائنگ کہ ہمارے ساتھ رات ہماری جگہ جگہ سے بہت بری طرح تلاشی لی گئی آدھی عادی راتوں کو صحیبی کو جگا کے انہیں ایسے لگا کہ جیسے ان کے پاس کوئی فون ہے انہوں نے اپلوڈ کی ہے میں نے اس بات بھی کتنی صداقت ہے جیسے طعیبہ صاحبہ بتا رہی ہیں سالم کی ہے کہ جناب ان کو تین چار دھوہ کپڑے بقیدہ اتارے گئے لیڈی صاحبہ تین اندر آئی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو حراس کرنے کی کوشش کی کیا طریقہ کارتا نہیں اس کو حراسمنٹ نہیں کہتے لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان ہیومن بیہیور میں یہ آتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرا خال ہے وہ شاید پولیس والے بھی پینک ہو گئے یا شاید اوپر والوں کا حکم ہوگا کہ ان کو اس طرح ٹویٹ کرو ادروائز تو میرا خال ہے پولیس بھی ایسی نہیں تھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں تو میرم آپ بھی کچھ سمجھا رہی تھی ویڈیو میں دکھلے کے لیے میں کلیر نہیں نگلایا آپ کو کیا چیز بتا رہی تھی کیا چیز کہتے ہیں میں نے بتا رہی تھی کہ یہ ٹائم بیٹے مشکل ہے اس ٹائم ہنسلے سے اس ٹائم آپ لوگ ہائپر ہوگے ایف یو بلوز ٹیمپر تو زیادہ آپ سکتیاں سوگے نا اس لئے کام ڈاؤن رہنا ہے اور آج اتنی امپورٹنٹ ہیرنگ ہے جس میں کہ یا ایدر فیزیکل رماند ہونا جس میں انیشلی میں نے آرگومنٹ کیا جج ساہر بھائی کے سامنے میں نے ریکویسٹ کی میں نے ان بتایا ہم لوگ we are not terrorists نہ ہم شہر پسندنا ہیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہمارا ملک ہے ہم پوچ سے پیار کرتے ہیں اور یہ بچیاں بھی اگر یہ سوشل میڈیا پر کام کرتی ہیں دیکھیں جی یہ پرسنل چوائس ہے کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی کسی کو اگر کوئی کیا گیا نہیں کیا گیا تو میں نے کہا پلیز ہم حاج اڑتے ہیں اور ان بچیوں کی بس کرنے سزا تو اب اللہ کا شکر ہے باقی ان کے مین کونسلز نے کیا اور اب جیوڑی چل ہو گئی ہے میڈم یہ بتائے ہمیں دیکھ رہے کہ عمران حان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی جب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جناب وہ معافی طلافی مانگتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑتے ہیں میں نے تو جی ابھی ان کو کہا میں نے کہا جی یہ بچیاں یہ ہیں مرد مجاہد اور انہیں چوڑیاں نہیں انہیں فروڈ پہننے چاہیے میڈم امران حان صاحب نے بھی ان کی بیٹی کے بیدستر شپس رکھا ہے سلم صاحبہ کی ان کی والدہ میں نے سارا دن وہ بچی میری گودی میں کھیلتی رہی ہے میں نے ان سب بچیوں کو کہا جس دن ریلیز ہوگے سیدھا میرے کلام ہے میڈم لاسٹ کسی آپ ان کی باڈی لنگ کیسی لگ رہی تھی سیبا کی اور سلم صاحبہ کی بات میں وہ بات کام ڈاؤن ہوگی تھی فیملی میمبرز وغیرہ کو ملکے انیشیلی بندے سٹیپ آؤٹ فرم کے مور فرم دب این تب وہ بہت کب تک یقین ہے آپ کو کہ انشاءاللہ اللہ کہ وہ ہمارے دن مجھے 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 لگتا مندک ان کی پیلتے ہیں وہ دبنگ بولتی تھی پہلے کیا اب بہر آکے ویسے بھی دبنگ بولے گی جو ان کا بچیوں کا سب ہوئی ہے سیاستان ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں ان کے لیے یہ لڑکیاں سبق کے لیے ایک ایک سیمپل ہیں انہوں نے ایک سیمپل سیٹ کیا ہے کہ جب آپ ڈڑ چاہتے ہیں حق اور انصاف کے لیے تو کیسے ریومرز ہی ہے بھی ہمیں سننے میں مل رہے تھے کہ جناب کا شاید طیبہ اور سنم کو صرف اس بنا پر اندر رکھا گیا کہ وہ مریم نواز صاحبہ یا باقی تمام سیہستانوں کے حلاف بڑا کھول کے بولتی ہیں تو اس بات میں کتنی صداقت ہے جو میں اس کا جواب بھی دانا چاہوں گی میں اس کا نام ہی نہیں لیتی اس لئے میں اس کا بارے میں کوئی جواب میں سمجھتی نہیں کہ میں اس کو اس اہلی نہیں سمجھتی کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال سنوں یا جواب نہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ انصال جو بھی ہوا وہ بیریس بیس پہ ہو میں یہ یقین نہیں لیکن میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی